تو ہمیں فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہیں نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے ہمیں روکی سوکی کھانی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج دوران تقدیر بڑے قلوط سے روکی سوکی کھانے اور پاکستان کو مضبوط بنانے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ روکی سوکی کس کس میں کھانی ہے کیا محترم وزیراعظم کا یہ قیمتی مشورہ حکمرہ شرافیہ سمیت پوری قوم کے لیے ہے یا پھر صرف عوام کے لیے کیا اس یہی ہے کہ مخاطب عوام ہیں پرس پول کے محنت کش تو پہلے سے ہی روکی سوکی پر گزارا کر رہے ہیں جو کبھی کبھار تھوڑی سی تر روٹی کھا لیا کرتے تھے وہ بھی اس دور میں روکی سوکی کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ کمر توڑ مہنگائی اور بشلی کی بلند قیمتوں نے انہیں پہلے ہی سے ادموا کر رکھا ہے تو یہ عوام کو روکی سوکی کھاتے دیکھ سکتے لیکن خود نہیں کھا سکتے ان کے وہی عللے تللے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے ان کی قیمتی گاڑیاں قیمتی گاڑیوں کے قافلے یہ سوٹ یہ بوٹ اور یہ بڑی بڑی سرکاری رہج گاہیں ان کا کرو فر انگریز دور کے قبرانوں کی یاد دلاتا ہے ویسے بات قیمتی گاڑیوں کی چل نکلی ہے تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئی مرحمان سے دھڑنا مہم میں بڑا قیمتی مشورہ دیا ہے کہ حکمنا تیرہ سو سی سی کی سے بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں جماعت اسلامی کے دھڑنے کا چودوہ روز ہے اور وہ یہ مطالبہ مسلسل دور آ رہے ہیں جو بہت سے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے یعنی کہ سادگی اور کفائیت شاری اپنانے کا مجھے یقین ہے کہ حافظ صاحب کا مخلصانہ مشورہ حکمرہ شافیہ کو پسند نہیں آیا ہوگا وزیراعظم ہاؤس ایوان صدر کے بجٹ کم نہیں ہو سکتے سرکاری پیٹرول اور گاڑیوں کے خرچ میں بھی کمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور پارلیمنٹ کے ممبران اور افسر شاہی کی مراتے بھی ختم نہیں کی جا سکتی یعنی کہ یہ مقروض ملک ایسے ہی چلایا جاتا رہے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ملک چل پائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے کہ میدان سیاست کے جو شہسوار ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں مصروف ہیں حکومت کے نزدیک پاکستان کے سب سے بڑے ولن کا نام عمران خان ہے نومائی کے حوالات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے سابق عزیراعظم عمران خان نے آج صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیشن گوئی کی ہے کہ حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے ان کے مطابق حکومت دلدل میں پھستی جا رہی ہے عمران خان نے یہ بات بھی دورائی کہ سانہہ نومائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے لائے جائیں تو وہ معافی مانگ لیں گے انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے یعنی کہ عمران خان کے موقع پر کوئی لچک نہیں لیکن کیا حکومت کے مستبل کے حوالے سے عمران خان کی پیش جوئی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیا بانی پی ٹی آئی خوش فہمی نہیں ان کے نقادوں کا کہنا ہے کہ شہباز صاحب کی حکومت مستحقم ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور پاک پہنچ ایک صفحے پر ہیں اور اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ نو مئی کے پرتشدد واقعات کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں یعنی پاکستانی سیاست کی دور بری طرح الجی ہوئی ہے یہ سلجے گی کیسے؟ چلیں اس حوال ایسے فریق سے کرتے ہیں جو ان دونوں ہی قوتوں کا نقاد ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام پاکستان پارٹی کے سنیر رہنما اور سابق وزیر خزانہ محترم مستہ اسمائل صاحب جناب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے مقدمے بنانے ہیں بنا لیں لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا حکومت جو ہے وہ بھولانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی نو مئی کے جو واقعات ہوئیں اور اس کا ڈی جی آئی اس پی آر بھی اظہار کر چکے تو یہ بتائیے کہ معاملہ جو ڈیڈ لوگ آ گیا ہے مفتا صاحب یہ کیسے سلجے گا کیسے ٹوٹے گا کوئی اثار ہیں اس کے دیکھئے ہم سب میں میں سوچتا رہا ہے اس کے بارے میں جب سے آپ سے شام پہ بات ہوئی تھی میری آج ٹی وی شو کے بارے میں اور سچی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم میں صرف فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں تو بیسکلی وہ فوج سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ غیر سیاسی ہے غیر جمہوری ہے بغیر منڈیٹ کے ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ ڈائریک فوج سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی یہ نیت صاف نہیں ہے جب حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان ہم سے بات کرے تو وہ کیا بات کریں گے تو وہ بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ آئیں ہم سے پیٹھیں ہم کو ریکنائز کریں اگر ہم کو ریکنائز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب الیکشنز کی اپنی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی بھی نیت صاف نہیں ہے تو سچی بات یہ ہے کہ دونوں فریق ہیں نہ حکومت کی نہ عمران خان صاحب کی اس بات میں نیت صاف ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جب ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پھر سے الیکشنز ہو جائیں یا ان کی حکومت آ جائے تو یہ اس پہ کمپرمائز نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے یہ بات نہیں کر پا رہا ہے اور اس لیے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو بات پیچھے ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیچ میں تھوڑی سی نرمی اپنائی تھی آج وہ واپس ہم گئے ہیں بیچ میں اس سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں نو مئی جو عمران خان نے آہ پورا من آہ اس کا کہا تھا اگلی بات آتی کہ بھئی کچھ لوگ اشتہائے لنگے اشتیاء لنگیز ہو گئے لیکن ہم نے تو پورا من مظاہرہ کا کہا تھا ان کی آہ ان کی بہن نے فرمایا کہ آہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے تو وہ ایک میرے خالصے ایک وقت تھا جس کے اندر ان کی کوئی کوئی سگنلز ہو رہے تھے اب دونوں پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو اس کی غالباً بڑی وجہ یہ کہ جو ان کو میٹ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مظاہرہ کیا جائے گا جو پھر اسٹیبلشمنٹ سے پیغام آیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پولیسی پہ دوبارہ نظر ثانی کی لیکن آپ کو یاد ہوگا مفتا صاحب کہ ماضی میں جب کبھی اس طرح کے ڈیڈ لوگ آیا کرتا تھا ہماری سیاست میں یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ آیا ہے کئی مرتبہ آیا ہے تو کوئی تیسرا فریق ہوتا تھا جو اس کو معاملے کو سلجھا دیا کرتا تھا کسی طرح سے ریزولف کر دیا کرتا تھا اب دو برس سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان جو ہے غیر یقینی سلطحال کا شکار ہے بڑی سے بڑی طاقت پر ریاستیں ہل جاتی ہیں اس معاملے پہ کس طرح سے یہ معاملہ مت کب تک چل سکتا ہے اور اس کا کیا ریزولوشن کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں کون کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب ایک امید یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب قاضی فائد حصہ صاحب ریٹائر ہوں گے اکتوبر وغیرہ میں اور منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو اس وقت شاہ فریبنلز جو ہیں وہ ان کے حق میں فیصلہ دینا شروع کر دیں گے ان کے نمائیوں کے حق میں فیصلہ دینا شروع کر دیں گے تو تو خان صاحب ایک امید پہ لے کے بیٹھیں اور خان صاحب کو آہ پہلے ایک کوٹ سے آہ ریلیف ملتی رہی ہے جو کہ میرے خیال سے شاید ویلیڈ نہیں تھی کچھ اس میں تم ویلیڈ ریلیف بھی ملی ہے آہ لیکن کچھ ایسی ریلیف بھی ملی ہے جب کہا گیا تھا کہ گوڈ ٹو سی یو وغیرہ تو دونوں مطلب ان کو ریلیف بھی ملی ہے ویلیڈ اور انویلیڈ انویلیڈ آہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس میں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لوگ سچ مچ جیتے ہوئے ہیں اور تاثر بھی عموماً پاکستان میں یہ تاثر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لوگ جیتے ہوئے تھے تو فارم فورٹی فائیف کے جب یہ آہ چائر بندرس فیصلے کریں گے تو عمران خان صاحب کی حق میں ایک یک کے بعد دیگرے فیصلے آئیں گے اور یہ جو ہے وہ حکومت کی منورٹی پہ بدل سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اب having gone through two years of whatever دو مہینے کے لیے اب وہ یہاں پر آکے دو مہینے پہلے کوئی compromise کریں تو وہ یہ سوچ رہے کہ میں دو مہینے اور نکالنوں اور اس کے بعد میں ان کے بعد دیکھتے ہیں اچھا اب صورتحال یہ کہ عمران خان مشکل میں سب کو نظر آ رہے ہیں ان کی جماعت بہت مشکل لیکن حکومت بھی کوئی آرام دے پوزیشن میں نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں اور اس سے زیادہ تکلیف میں پورا ملک اور پاکستان کے عوام ہیں عمران خان جو اس وقت پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جی صرف دو مہینے کی بات ہے اور یہ میں آپ کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی دو مہینے سے میں connect کر رہا ہوں اس بات کو کہ اس کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی آپ کے خیال میں حکومت واقعی اتنی کمزور ہے یا عمران خان مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے دیکھیں اکتوبر میں جب قاضی فائدی ساتھ جاتے ہیں اور منصور علی شاہ آتے ہیں تو ایک تو یہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ پاکستان میں چیف جسٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو ان کے ان کے فیصلے جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن منصور علی شاہ صاحب ایک جمہوری آدمی جمہوری آدمی ہیں اور جو بھی فیصلے ان کے تھے وہ خجب میاں نواز شریف کے خلاف بھی پیدر پہ فیصلے حکومت بنا رہی تھی مقدمے تو اس وقت بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میرے خیال سے یہ جو انہوں نے اب بھی فیصلے فرمایا یہ بھی جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ کتنے عمران خان صاحب کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ حکومت وقت کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اگے لے کے چلے جاتے ہیں اور میں یہ طرح ہم بات کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ لیگل مسئلہ نہیں ہے سیاسی مسئلہ لیکن سچی بات ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہی ہے اور ہماری عدالتیں ان پر سیاسی فیصلہ ہی فرماتی ہیں اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب ہمارا ہر سیاسی مسئلہ جس کو پارلمنٹ میں حل ہونا چاہیے سیاسدانوں کے درمیان ہونا چاہیے وہ بار بار جو ہے کوٹ میں جا رہے ہیں عدلیہ کے سامنے جا رہے ہیں میرا آخری سیاسی سوال پھر میں آپ کی فیلڈ پر آتا ہوں کچھ معیشت پر بھی بات کرتے ہیں بطور تیسرے فریق پاکستان یہ ہے نا آپ کی عوام پاکستان پارٹی ہم کہیں گے جی نہ ادھر ہے ان کے ساتھ ہے نہ یہ حکومت کے ساتھ ہے نہ اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی کوئی تجویز ہے ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کی ایدھا مطلب ہے آہ بلکل نیوٹرل حالی کہ نیوٹرل تو عمدان خان پسند نہیں کرتے لیکن ایدھا نیوٹرل ایلمنٹ نہیں لیکن میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے پاکستان کے سامام سٹیکولرز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اسمبلی میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بات کرنی چاہیے لیکن دو تین حل نظر آ رہے ہیں ایک حل تو اس کا یہی ہے آمیر بھائی کے ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے جو پارٹیاں اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے اور مسلم لیگ ہے اس کا ایک کمبائن تینوں میں ملا کر بن جائیں شباہ شریف ہٹ جائیں وزارت سے اسمہ سے ادھر سے نہ گناور پٹو صاحب ہو نہ یہاں سے عمران خان صاحب ہو اور کوئی انہی کے مندر سے کوئی نیوٹرل آدمی ہو جو سب کو ایکسپٹیبل ہو وہ پرائم منسٹر بنے دو سب وہ پرائم منسٹر ہے الیکشن کمیشن نیا آ جائے اور یہ فیصلے کر لے کہ اب دو سال بعد ایک الیکشن کرائیں گے جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اگدم کوئی غیر ہوگا اور اس کے بعد پھر جو عوام کا فیصل ہے اس کو دے دے ایک ایک حل تو یہ نظر آ رہا ہے اگر یہ نہیں جاتے اس حل کی طرف تو ایک حل یہ بھی ہے جو عمران خان صاحب سوچ رہا ہے کہ اکتوبر کے اندر آنے کے بعد منصور علی شاہ کے آنے کے بعد شاید ان کو پیدر پر ان کے حق میں فیصلے آ جائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے عمر بھائی کہ ہماری تاریخ میں دو تین مرتبہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہم معورہ آئین حکومت بھی بنا چکے ہیں درست تو اس چیز کو بھی اپنی نظر میں رکھنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آہ خان صاحب کی جو پلاننگ ہے وہ صحیح ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹر کانسٹیوشنل چیز بھی ہو جائے یہ کوئی اچھنبے کی بات ہماری ملک کے لیے نہیں آہ تو اس کا اس کی بھی ممکنات ہے اس لئے سب چیزوں سے بچنے کے لیے میرے خیال سے ایک اگر نیشنل گورنمنٹ بن جائے تو وہ شاید بہتر ہے آپ نے آئیڈیا بہت بردست فلوٹ کیا ہے کوئی اس کے ٹیکرز ہیں آپ ظاہرے کے دیگر سیاسی جماعتوں میں آپ کی بات ہوئی ہوگی ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی مرد مل آئے آپ کس تجویز کا نہیں نہیں آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں نے بتایا اکاتھ شو میں میں نے اور بات یہ کی ہے لیکن دیکھیں ایک تو گزارش میں یہ ہے کہ اس وقت جو حکمرہ جوات ہے ان کے بھی وزراؤں سے آپ بات کریں تو وہ بھی تھک چکے ہیں تھک ہار چکے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت کس طرح چل رہی ہے یہ حکومت اکنم جمعوت کا شکار ہے کوئی کام ان سے نہیں ہوتا اور شہبہ صاحب میٹنگ پر میٹنگیں کر لے لیکن کوئی پروگرس نہیں ہو گئی پچیس دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا آپ بجلی کے اوپر ٹیکس کم کر دیجے تاکہ بجلی کے بلکہ موجود یہ حکومت یہ بھی نہیں کر پا رہی مطلب ان سے سیریسلی کوئی کام نہیں ہو رہا بجلی کی بات کی وہ آج پھر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اب اس پہ کیا آپ سمجھتے حکومت مجبور ہے یا جماعت اسلامی کے میر کہتے ہیں کہ نا اہل ہے کیا وجہ ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھے مشورے دی ہیں کہ کہاں سے پیسے مبلائز کیے جا سکتے ہیں پانس سو اگر وہ آراب کم کرنے اپنے ڈیولپنٹ فنڈز میں سے تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں فسکل سپیس کیا وجہ ہے کہ حکومت کیوں نہیں مان رہی اس طرح کی باتوں کو وہ تمام اقدامات کریں جو عوام کے لیے تکلیف دیں ہیں سوچ کی کمی ہے ان کی سوچ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عوام کو اس وقت ان کو میرے خال سے یا تو اس بات ادراک یا احساس نہیں ہے کہ اس وقت جو میڈل کلاس ہے متواسط طبقہ ہے وہ کس مشکل سے گزر رہا ہے کتنی آمیر بھائی آپ جانتے ہیں کہ اب اس وقت اگر ہم محفلوں میں جاتے ہیں دوستوں کی کہیں پر بھی جاتے ہیں تو جو بات ہوتی ہے یا دکان کے بھار اگر کچھ چار لوگ مولے کے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات بجلی کے بل کی کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کے بجلی کے بل کے اوپر آپ نے پچیس پرسن چوبیس پرسن گھریلو بل کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے تو کیا سمجھ ہے کہ آپ نے اس وقت ٹیکس دیا ٹیکس کم کرنے کیا میرمان ہے اس میں ٹیکس قتم کرنے میں آپ کو ایک سو پیڑ سو عرب رفعہ کا پی ایش ڈی پی کم کرنا ہے اگر آپ قوم کی خاطر یہ بھی قربان نہیں دے سکتے اپنی سیاست کو کہ آپ دوڑی سو اور دو سو عرب رفعہ کا پی ایش ڈی پی کم کرنے تو پھر تو یہ حکومت جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہیں پاکستانیوں سے یا پاکستانیوں کے سائل کے لیکن میں آپ سچ بتا رہا ہوں کہ ان کی صرف سوچ کی کمی ہے ان کے پاس جمود ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیا کریں آ لیکن کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے لیکن یہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے آہ وہ بے اس سمت حکومت ہے آج آج وزیراعظم نے بھی سنایا بھی پروگرام کے شروع میں کے روکی سوکی کھانے کی تلقین کی اسی تقریر میں انہوں نے پھر دور آئے کہ جی پچاس ارب کی سبسیڈی دی ہے ہم نے ان لوگوں کو جو دو سو یونٹ سے کم بھیجلی استعمال کرتے لیکن مسئلہ جیسے آپ نے فرمایا جو بچارہ تین سو چار سو کرتے وہ بھی مطلب میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے تو یہ کہاں کس کہاں مطلب ہے فنڈز جو ہے جیسے آپ نے جیسے آپ نے تجویز دی تھی کہ جنریٹ ہو سکتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں کمی جو ہے اس میں فنڈز میں کمی کر دیں اور کیا ہو سکتے کیا اقضامات ہو سکتے ایک تو اگین پچاس ہزار روپے کی کوئی سبسیڈی انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دی نا یا حکومت کے مطلب حکومت کا کوئی مطلب یہ کہاں سے دی ہے انہوں نے بھی کئی نہ کئی سے خرچے کم کر کے یہ پچاس ارب دیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ پچاس ارب دے سکتے ہیں تو آپ ادھر ساڑھے چار سو ارب دے دیں ٹیکسی ختم کر دیں اس کو پر میں تو اب آپ کو سبسیڈی دینا کا بول ہی نہیں رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے جن لوگوں کو سبسیڈی دے رہے ہیں آپ دیتے رہی ہے لیکن جن لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں میرے اور آپ کے اور بہت سارے پاکستانیوں کے اوپر تمام متوات سے تبکے کے پاکستانیوں کے اوپر ہر بجلی کے کنزیومر کے اوپر اٹھارہ فیصد جب آپ سیل ٹیکس لگا رہے ہیں تو خدا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے سیل ٹیکس لگانا چھوڑ دو جو ساڑھے سات پرسن ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹتے ہو وہ کاٹنا چھوڑ دو جو چار سو پچاس ارب روپے کا حکومت کو نقصان ہوتا ہے اگر اس میں تو سند بھی شامل ہے اور دکندار بھی شامل ہیں وہ اس کا سامنے حکومت کو صرف ایک سو پچاسی ارب روپے کا خرچہ کم کرنا ہے پی ایش ڈی بی کا اگر حکومت وقت اس وقت یہ بھی نہیں کر سکتی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے مپاکستانی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے ہماری ایم ایف مانے گا اب کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ جی سٹیشنری کے اوپر ٹیکس ہم نہیں کم کر سکتے کیونکہ ایم ایف بلکل نہیں مانا مانے گا سنگی چھوٹ دینے کے اوپر یا ایم ایف کا صرف وہ ہے کہ جی اصل نمبر کیا ہے ان کو اس سے غرض ہے کہ جی آپ کا بجٹ بھی ڈیفیسٹ قابو میں رہے سر نمبر ایک تو ان کو جو بڑا جو غرض ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ بڑا ڈیفیسٹ قابو میں رہے جس کو کہتا ہے پرائیمری سرپلس جو ہے نا وہ ون پرسنٹ اپنا چاہیے اس کو کم کرنے کے لیے میں نے یہ کہا نا دیکھیں جیسے کچھ اور لوگ ہیں جو کہتا ہیں کہ آئی پی پیز بند کر دو اور میں اس طرح کی اشتیال انگیز بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گاڑیاں چھوٹی کر دیں میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ تمہارا ایک ریونیو کم ہوگا اس کے سامنے تم کو ایک سو پچاسی عرب روپے کی شورٹیج ہوگی تم گیارہ سو پچاس روپے سے کم کر کے نو سو پینسٹ روپے کر دو نو سو پینسٹ عرب روپے کم کر دو پی ایش ڈی پی کے پھر بھی تھائی سیبن پرسنٹ انکریز ہے لاسٹ پہ اور آپ کا ڈیفیسٹ برابر ہو گیا سرپرس برابر ہو گیا پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں قطر میں تھا شباز شریف صاحب کا فون آیا کہ مفتا بھیجلی کے بل بہت زیادہ ہیں اور آپ نے کچھ آئی ایم ایف سکت کرو کہ دو سو یونٹ کو وہ کم اس کے ہم کو پرائس نہ بڑھانے میں ساری رات جا گا ہوں راشد لنگیال صاحب ہمارے سیکٹری تھے وہ بھی مجھ سے میرے ساتھ کرتے رہے اور ہم نے اورسٹریلیا میں ایک آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے تھے ایک سپین میں تھے ایک امریکہ میں تھے ہم نے ساری رات یہ کرتے رہے اور صبح ہم نے جو ہے وہ ساتھ چھ ساتھ بہتے یہ بات کر لی کہ ہاں ہم دو سو یونٹ کا پرائس نہیں بڑھائیں گے تو آپ آئی ایم ایف سے بات کرنے بھی آنا چاہیے اور میں نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کون جماعت اسلامی ہو پی ٹی آئے ہو سب یہ بات کہتے ہیں ہمارے بہت سارے تذیعہ نگار کہتے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے اور بے شک اس کا اتنا بڑا بجٹ پر اثر نہیں پڑے گا لیکن اس کی علامتی حیثیت ہوگی جو گاڑیاں چھوٹی کرنے کی بات ہوتی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ کم کر دیں ایوان سزر کا خرچہ کم کر دیں پارلیمنٹیوینز کو جو مرات انہوں نے بڑھائی ہیں اس کو کم کر دیں تاکہ لگے کہ آپ عوام کے ساتھ کریں کیا فرق پڑے گا اس کا اس کا کیا آپ نے کبھی کیلکولیٹ کیا ہے اس کو سر دیکھیں نا اگر مجھ کو آپ اسی روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں اور کسی حکومت کے افسر کو یا کسی جج کو یا کسی کو بھی مفت بجلی دے رہے ہیں تو میں کوئی پاکستانی تو ہوں نا میرا بھی ہرا پاسپورٹ ہے میں بھی اس مٹی میں پیدا ہوں یہیں پہ دفن ہوں گا آپ بھی تو ہم کسی سے کم تر تو نہیں ہے نا تو پھر آپ سب کو برابر کریں نمبر ایک ٹھیک ہے اور جب آپ قوم سے یہ کہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپٹیکلی یہ بات چیز ہے لیکن اگر آپ قوم سے کہتے ہیں کہ آپ روکی سوکی کھائیں اور آپ ما بیک می بیک میں جا رہے ہیں اور سکس انڈرڈ مرسیڈی سکس انڈرڈ می بیک میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اپنے اپولو فیل کے تعداد کو دیکھیں بڑا ضروری ہے اچھے جاتے جاتے یہ بتائیے سمندر بنتا ہے آپ ہر جگہ سے کاٹے دیکھیں حکومت نے چوبیس پرسن اپنے جاری اخراجات میں اضافہ کیا اس بات چوبیس کی جگہ آپ تھوڑا سا اخراجات کم کرتی اور میں اس کے اندر انٹرس کو نکال رہا ہوں تو چوبیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جاری اخراجات جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پندرہ پرسن انفلیشن ہوگا تو پھر آپ نے جاری اخراجات پہ کیوں اضافہ کیا ہے اگر آپ اس تنخواہیں بڑھا بیس سے پچیس پرسنٹ میں اس پہ بلکل اگریڈ ہوں بلکل بڑھانی چاہیے آپ سب لوگوں کو ایمانداری سے تنخواہ دیں تاکہ وہ غلط کاموں میں نہ لگیں لیکن باقی اخراجات کیوں اتنے بڑھا ہیں تو وہ حکومت اخراجات تو کم کر سکتی تھی کم کر سکتی جاتے جاتے کیونکہ ایک دو میدان میں آنے کی توقع ہے لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ شاملوں کسی بڑے اتحاد کا حصہ بنے تبدیلی کے لیے ہم دیکھیں گزاری شیئی کہ ہم نے بجلی کے خلاف ریٹرسٹ کیا ہے بجلی کے اوپر ہم ظاہر ہے کہ ہم ساتھ ساتھ حل بھی دے رہے ہیں ہماری سیاست تھوڑی سی مختلف ہے ہم یہ اشتیال انگیدی والی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آئی وی بی کے معاہدے ایک دن میں ختم کر دو ہم بات سمجھداری کی کر رہے ہیں ہم پرسوں انشاءاللہ اپنا مینیفیسٹو بھی عوام کو دیں گے ویجن بھی اپنا سامنے رکھیں گے اگر کوئی اتحاد بنتا ہے لیکن اس وقت یہ یاد رکھیں کہ یہ سولہ سے بیس سیٹوں کی حکومت ہے تو کوئی بھی اتحاد بنے گا وہ ان سے زیادہ سیاسی پاپلر ہوگا لیکن کوئی اتحاد بنتا ہے اگر آئین اور قانون میں بات کریں گے تو ہم وہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں آئین کے ساتھ اگر کوئی وہ ساتھ رہے گا تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے جمہوریت کے اندر ہوں گے تو ہم ان سے بات کریں گے آئین کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ بلکل بات ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ ہے مفتی اسمار اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین وہ بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ قطرہ قطرہ ذریعہ بنتا ہے کئی جگہاں سے اخراجات کم کر کے کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیو دیا جا سکتا تھا لیکن حکومت بالکل انڈیفرن نظر آتی ہے یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ وفقے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو پتن نے ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک رپورٹ دی تھی این اے ون تھریٹی کے متعلق جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے اس کے بعد انہوں نے آج ایک اور رپورٹ کا انہوں نے جاری کی ہے جس میں انہوں نے ایک سو اٹھائیز این اے ون ٹوئنٹی ایٹ کو جو ہیں انیلائز کیا ہے اور اس میں بھی ان کی بڑے ہوشبہ قسم کے تحلقہ خیز جو ہیں انکشافات ہیں ہم اس میں بات کریں گے سرورباری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آم دیت پتن نے گزشتہ دنوں اپنی ایک رپورٹ میں لہور کے حلقہ نمبر ایک سو تیس میں نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے کے تذدیعہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس حلقے میں دو ہزار دو کے بعد پنجاب کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے بقول پتن کے نواز شریف صاحب یہ الیکشن ہار چکے تھے آج پتن نے ایک اور رپورٹ جاری کی جس میں لہور کے حلقہ نمبر ایک سو اٹھائیز پر ایسے ہی سوالات انہوں نے اٹھائی ہیں اس حلقے میں آئی پی پی کے آن چودری نے پی ٹی آئے کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو شکست دی تھی تفصیل جانتے ہیں پتن کے سربراہ محترم سربر باری صاحب سے آہ باری صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا اینے ایک سو تیس کی طرح اینے ایک سو اٹھائیز کی بھی جو رپورٹ ہے بڑی ہی کہتے ہیں تہل کا خیز ہے کچھ تفصیل وہ کہتے ہیں انہوں نے کہ کلام شاعر بزبان شاعر بہت بہت شکریہ امار جا صاحب دیکھیں یہ تو اینے جو بھی ہلکہ ہم کھولتے ہیں وہ عجیب و غریب چیزیں نکل کے آتی ہیں جو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ماضی میں کبھی ہوئی ہیں لیکن اس دوہزار چوبیس کے جو انتخابات ہوئے اس میں واضح طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت ہی کمپلیکس قسم کی رگنگ جیری مینڈرنگ جو ہے وہ اینے وان ٹو ایٹ جو لاہور کا ایک ہلکہ ہے اور جہاں پر آن چودیس ہے بھاری ایک سریعے سے جیتے تھے آہ سلمان اکرم راجہ سے تو اس میں پہلے تو میں ذرا بتا دوں کہ تقریباً تیتیس پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر اکانمے فیصد سے لے کر سو فیصد ووٹ پڑے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اسی طرح اسی پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں اینے وان ٹو ایٹ کے جہاں پر اکاسی فیصد سے لے کر نوے فیصد ووٹ پڑا ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہوتا لیکن اس سے نیچے ذرا آپ چلے جائیں تو سیونٹی وان سے ایٹی پرسن تک تھرٹی نائن ہے تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی ایک سو اکاون کے لگ بگ ایسے ہلکے ہیں جہاں پر جو ٹرن اوٹ ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں آس آسٹین جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد کے لگ بگ چلا جاتا ہے لیکن انہی انہی پولنگ سٹیشن کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سبائی اسمبلی کے جو ٹوٹل پورڈ ووٹ ہیں وہاں پر چالیس فیصد ٹرن اوٹ ہے یعنی کہ اسی اور چالیس کا فرق ہے یعنی کہ چالیس فیصد ووٹ قومی اسمبلی کے ہلکے میں زیادہ پڑے ہیں سبائی اسمبلی کی نسبت جناب اور ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کون سے ایسی جگہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پولنگ سٹیشن جہاں پر ہائی ٹرن اوٹ ہے وہاں سے آن چودری صاحب جیتے ہیں بھاری اکسریت سے تو یہ کئی حوالوں سے ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے تو جو بھی ہم حوالہ نکالتے ہیں تو وہ آہ جو ہے وہ کھورا جو ہے وہ آن چودری کے پولنگ سٹیشن پر جا کے نکلتا ہے دوسری ایک ریپورٹ میں میں اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں آپ نے کوئی ڈسکرپنسی جو ہے کوئی لاکھ ووٹوں کی آپ نے اس میں ریپورٹ میں تذکرہ کیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ پر سوال یہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے جی بلکل لاکھ کے لگ بگ آہ ووٹ ہیں جو ٹوٹل ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو لاکھ ووٹ جو ہیں وہ ہمیں لگتے ہیں جو مشکوک ہے اور اگر ان لاکھ ووٹوں کو نکال دے تو آن چودری صاحب کو بہت بہت مشکل تیس پینتیس ہزار ووٹ شاید پڑے ہوں لیکن ایک اور جو بہت انہونی چیز ہمیں نظر آئی ہے این اے ون ٹو ایٹ میں جو کسی اور پولنگ کسی اور ہلکے میں نظر نہیں آتی اگر ہاتی اگر ہے تو وہ لاہور میں زیادہ ہیں کراچی میں دو ایسی کانسٹیچونسی ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو الیکشنز ایکٹ دوہزار سترہ ہے اس کا جو ایک چپٹر ہے پورا ڈی لیمٹیشن کے اوپر ہے ڈی لیمٹیشن میں کچھ پرنسیپلز جو ہمارے قانون میں موجود ہیں کہ جو جو گرافیکل کمپیکٹ نیس ہے اور جو جو انترپولوجیکل چیزیں ہیں جن میں ہومو جینجینٹی ہے یکسانیت پائی جاتی ہے ان کو نہیں ڈسٹرپ کیا جائے گا اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں یعنی انتظامی چیزیں ہیں یا بانڈریز ہیں ان کو بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا تو یہ ہلکہ جو ہے اس میں آہ جو ہے پانچ سبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں جو سیٹے ہیں ایک قومی اسمبلی کے نیچے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو دو سبائی اسمبلی کی مکمل آہ کونسٹیچونسیز تھی ان کے ہلکے کے نیچے اور ایک تیسری کونسٹیچونسی کے صرف پندرہ پولگنس ٹیشن تھے ان کے کیس میں جو آہ آن چونی صاحب کا جو کیس ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ پانچ سبائی اسمبلی کے ہلکے جو ڈالے گئے ہیں ان میں کسی بھی ہلکے کو مکمل طور پر قومی اسمبلی کے ہلکے کے نیچے نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ سیلیکٹڈ پولنگ اسٹیشن جو ڈالے گئے ہیں مثلا پی 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 وان فائی سکس ہے ان کے نیچے اس کے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہے ایک ساتھ چونسٹھ اچھا مگر ایک چونسٹھ میں سے صرف چھاسٹھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو ان کے این ای ون ٹو ایٹ میں آتے ہیں لیکن اگر آپ ان سکسٹی سکس کو دیکھیں تو وہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی ایک جگہ سے ہے جو میں کمپیکٹنس کی بات کر رہا تھا پرنسپلز اور ڈی لیمٹیشن کی جو وائیلیشن ہے وہ دھڑا دھڑ یہاں ہوں کہ یہ جو چھاسٹھ پولنگ اسٹیشن ہے وہ ایک جگہ سے نہیں ہے ایک یونین کانسل سے نہیں ہے وہ بہت ساری یونین کانسل سے اٹھایا گیا ہیں اسی طرح پی پی وان سکس و очень ایک سو اکسٹھ ہے لیکن ستر صرف ڈالے گئے ہیں اب نےٹو وان ٹو اٹ کے نیچے پھر پی پی وان سکس نائی ہے ایک سو انہ تی میں سے ایک سو اٹھ ایس ڈالے گئے ہیں پی پی وان سیونزیرو ہے جس کے ایک سو بیانوے میں سے ایک سو اٹھ ڈالے گئے ہیں اور پھر پی پی وان سیون ون ہے جس کے دو سو دو میں سے دو میں سے صرف اکسٹھ پولنگ سیشن جو ہے اس میں ڈالے گئے تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ یہ چیز جو ہے یہ ایک اور ہلکہ لاہور میں ہمیں نظر آیا ہے اور اس کے علاوہ کراچی کا بھی ہے کچھ لیکن یہ زیادہ فینومنن جو ہے دھاندلی کا یہ جو جیری بینڈرنگ ہے یہ بہت لگتا ہے کسی جینئیس ایول جینئیس کی ذہن کی پیداوار ہے لیکن جب ہم نے آپ نے لفظ اچھا استعمال کیا ایول جینئیس اچھا جیری مینڈرنگ کا جو لفظ ہے یہ ہمارے انتخابات میں بھی میرے خواہد میں حالی میں وارد ہوا ہے ایمکیم نے الزام لگایا تھا پاکستان پیپلس پارٹی پہ جیری مینڈرنگ کا کچھ ذرا سا ہمارے جو عام سننے والے ہیں مجتمیت میں بھی عامی ہوں تو ہمیں سمجھائیں تو کیونکہ ہوتا ہے کہ what is جیری مینڈرنگ جیری مینڈرنگ ہے کہ آپ جو ہلکہ بندی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں جس سے کسی خاص پارٹی کو فائدہ ہو یعنی کہ اگر خانے وال ظلہ ہے فرض کر لیں اور خانے وال کی جو کونسیچونسی ہے اس میں کچھ علاقے ایسے جیسے غریب علاقے ہیں وہ ایک پارٹی کو بوٹ زیادہ دیتے ہیں اور جو ذرا کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کو بوٹ دیتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے کہ جو پارٹی اے کو بوٹ ڈالنے والے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے ان کو غریب بستیوں کو تقسیم کر دیا جائے دو ہلکوں میں یا تین ہلکوں میں تاکہ جو خوشحال لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنا کینڈیڈ لے کے آ سکے تو یہ جیری مینڈرنگ ہے دیکھیں یہ جو جیری مینڈرنگ کا یہ ہماری ہماری بہت پرانا ہے لیکن زیادہ اس کی شروع شروعات ہوئی تھی ایٹی فائیو کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے پھر ایٹی ایٹ میں پھر نائنٹی نائنٹی تری نائنٹی سیون میں اور یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے لیکن یہ جو ہے یہ ایک نئی جو ہے اختراح ہے کہ دو سے زیادہ جو سبائی ساملی ہیں ان کو ڈالا جائے اور اس کا ایک بڑی مزہدار بات ہے جی زیادہ وہ یہ ہے کہ ایک سبائی ساملی کے اوپر ایک ایم این اے ہوتا ہے لیکن یہاں اگر کسی ایک سو چھہیسٹھ میں سے ایک سو چونسٹھ میں سے چھہیسٹھ جو پولنگ سٹیشن ہے وہ این اے ون ٹو ایٹ کے نیچے ہیں جی جی تو ہو سکتا ہے پچاس اسی سبائی کونسٹیچونسی کے پچاس پولنگ سٹیشن کسی اور کونسٹیچونسی کے نیچے ہو اور پچاس پھر کسی تیسری این اے کی کونسٹیچونسی کے نیچے ہو تو ایک سبائی ساملی کا جہاں پر ایک ممبر ہے وہاں اسی اسی کونسٹیچونسی کے تین ایم اے نیز موجود ہیں درست اچھے یہ یہ بڑا آپ نے اہم نکات اٹھائے اب ذرا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے جو بڑا سوال ہے کہ آپ کی جو رپورٹ آئی ایک سو تیس پر آئی یعنی ون تھرٹی پر ون پینٹی ایٹ پر آگئی ہے اس کا کیا مطلب فالو اپ کیا ہوگا کیا یہ آپ الیکشن ٹربنل میں پیش کریں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پیش کریں گے کہ جی آپ یہ اتنے بڑے بڑے گھپلے ہوئے آپ لوگ خدا کے لیے کچھ کیجئے سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا ہوگا کیا یہ جو آہ مطلب ہے عوام کو اس سب چیزیں پتا چل رہی ہیں اب جو جو ہو چکا اس کو اضالہ ممکن ہے نہیں ہے نہیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ اتنا بھاری بھرکم جو جو دھاندلہ ہے اس کو حضم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس لیے جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے الیکشن کے بعد جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن کر اُبر گیا ہے اُبر آیا ہے اور جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے جو سبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بل پاس کیے جا رہے ہیں ان سب کا مدہ ایک ہی ہے پرپس ایک ہے کہ جو الیکشن میں جو منڈیٹ چینج کیا گیا تھا اس چینجڈ منڈیٹ کو کیسے سسٹین کیا جائے ایکسپ کر لیا جائے ایکسپ کروا دیا جائے تو لیکن یہ چیزیں مشکل ہیں یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی انیس سو ستتر میں نہیں ہوا اور ابھی بہت مشکل ہے یہ کام بہت چیلنجنگ ہے بہت بہت شکریہ سرورباری صاحب اپنا ناظرین یقیناً جو بقول مطلب ہے کہ جو اس کو نقاض ہیں اس کو دھاندلہ قرار دے رہے ہیں تو اس طرف سے پوری کوشش ہو رہی کسی طرح اس معاملے کو دبا دیا جائے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا سلطح حال ہوگی ہم یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے ڈالر کی سنا کے ڈالر کی جو بلیک مارکٹ ہے دوبارہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کیا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں وقفے کے بعد پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت گزشتہ برس بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے ہماری سیکورٹی فورسز نے دو کام کیے تھے ایک تو یہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی اغوانستان ہماری کرنسی کے اس کو روکا تھا اور دوسرا ایران جو کرنسی سمگل ہوتی تھی ڈالر کی صورت میں اس کو روکا تھا لیکن جب سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دھرنے اور اتجاز شروع ہوا ہے تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور جو ایک گری مارکٹ کالا بازار ختم کر دیا گیا تھا کرنسی کا وہ دوبارہ سے جو ہے نظر آنے لگا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی چار روپے کا جو ہے ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں جو اوفیشل ریٹ ہے کرنسی کا اس سے چار روپے زیادہ جو ہیں کالا دھن والے جو ہیں آفر کر رہے ہیں تفصیل جانتے ہیں زفر پراچہ صاحب سے جنرل سیکیٹری ایکسچینج کمپنیز ایسٹویشن آف پاکستان کے جناب زفر صاحب بہت شکریہ یہ مجھے بتائیے کہ وجہ کیا ہے کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کیا اس کے اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں گے اسلام علیکم جناب آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا اور موقع دینے کا جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں پی ڈی ایم حکومت کے حکومت کے بعد سے کیر ٹیکر گورنمنٹ کے دور سے ہم نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف آئی ایس آئی چیف اور ان کی ٹیم نے ایڈمنسٹریٹیو میرز دینے شروع کی ہے جس سے نہ صرف سمگلنگ کرنسی کی بلکہ ٹریڈ بیس سمگلنگ ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اور دیگر چیزیں مثال ہے گندوں چاون چینی اور خات اور ہر آئیٹم کی سمگلنگ رو گئی اور ان کے ریٹ کم ہو گئے ڈالر جو تین سو چالیس تھا وہ کم ہو کے دو سا سی پہ آ گیا گرے مارکیٹ میں تین سو پچاس تھا پیٹرول کی پرم ہوئی ہر چیز کی پرائز کم ہوئی اور آپ کی فورن انویسمنٹ بھی ٹھیک ہوئی اور جو ریمیٹنس جو گریہ مارکیٹ میں چلی گئی تھی وہ واپس آنا شروع ہو گئی ایون دن ایکسپورٹ کی پیمنٹس بھی بدریہ حوالہ ہونا شروع ہو گئی تھی وہ بھی واپس آگئے اور جو ایکسین کمپنیز جو بلکل بھی انٹر بینک میں نہیں دے پا رہی تھی وہ ایڈمنسٹیٹیو میز کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے انٹر بینک کے اندر دینا شروع کر دیا مہینے کا تقیباً چار سو سا 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 چار سو ملین ڈالر پر مندرس یہ ایک بڑی کامیاب بڑی کامیابی تھی ہمارے آرمی چیف کی اور مختدر حلقوں کی اس میں ایکسین کمپنیز کا کوئی خاص خوبی نہیں تھی نہ ان کی وہ کارکردگی تھی ٹوٹل حکومت کی طرف سے تھی تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو سمگلرز ہیں اور جو مافیا ہے جس میں میں برملہ یہ بات کہوں گا جس میں سیاسی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں علاقہ آپ کے جو مجاہدین کے نام پہ تہشتگرد طالبان جی اسکریت پسند گروہ بھی شامل ہیں مجھے یہ بتایا ہی میں خطہ گلامی کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیکیشن ہے کہ جی دوبارہ سے گری مارکٹ ایکٹیو ہو گئی ہے اور آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جی چار روپے کا فرق آ گیا ہے مطلب جو افیشل ریٹ ہے اور جو اب گری مارکٹ کے لوگ آفر کر رہے ہیں کیا نشانی ہے اس کی کیا انڈیکیشن آپ لوگوں کو کیسے ملا کہ جی گری مارکٹ کیونکہ بظاہر روپیہ ابھی تک مستحقم ہیں جی میں اس آت کے نشاندہی پچھلے تقریباً ڈیر دو ماہ سے کر رہا ہوں ہم ہر طرف آہ ریگولیٹرز کو بھی اور میڈیا کو بھی اور اپنے مقدر حلقوں کو بھی اور وہ اب ہمارے کنٹرول سے چیزیں ایک دم سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دھرنا چل رہا ہے اس جو جس میں اس مگلرز کے شامل ہیں ہمارا جو بارڈر تھا کوئٹا کا تقریباً آٹھ نو ماہ سے بند تھا اور اسی طرح ترخم بارڈر بھی بند تھا جو اب حکومت نے بہت ساری وجہات کی وجہ سے ان لوگوں سے بلیک مل ہو کے وہ بارڈر کھول دیا یعنی کہ افغانستان کو چھ بارڈرز لگتے ہیں جس میں سے پانچ بارڈرز رہے ہیں اس میں آپ پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر نہیں آ سکتے لیکن ایک واحد پاکستان ہے جس میں ہم نے ان کو آزادانہ نقل و حمل کی اجازت دی ہوئی ہے اب تو بند ہو گیا ہے نا اب تو پاسپورٹ کے تحتی آتے ہیں اب تو ختم ہو گیا کچھ کچھ نہیں جناب وہ ابھی بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اب جو دوبارہ بارڈر کھولا گیا ہے وہ میری معلومات کے مطابق تقریباً پرانی شرائط پر کھولا گیا ہے اچھا میرا آخری سوال وقت بہت کم ہے آپ اگر ہمیں تی سیکنڈ میں بتا سکیں کہ پاکستان کی کرنسی کا آؤٹلوک آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ سمگلنگ کا چیلنج دوبارہ آ گیا لیکن ویسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے تقریباً آپ کو رول آور مل گیا ہے ڈیٹ کا تو کرنسی تو مستقم نظر آ رہی ہے جی دیکھیں جناب میں یہ کہوں گا کہ ہماری کرنسی مستقم ہے بلکہ ابھی وہ ہمارے جو ڈالر ہے وہ اوور ویلیو ہے ہمارا روپیہ انڈر ویلیو ہے کیونکہ ہمارے ہاں دو سکول آف تھوٹ ہے وہ یہ اور پھر ہمارے پہ ایکسپورٹرز کا بھی پریشر ہے دورست تیس سے پیتیس تیس ست ریمیٹ لینے کے باوجود ان کی کارکردے کی دنیا کی سب سے خراب کارکردے کی ہے دورست پراچہ صاحب پراچہ صاحب مجھے مجھے خطہ کلامی کرنی پڑے گی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین بڑی دو بات انہیں بہت اہم پورڈر منیجمنٹ کی بہت سکھ ضرورت ہے کیونکہ جب تک اسمگلنگ کو نہیں کپ کیا جائے گا روکا جائے گا اس وقت تک نہ صرف ہماری کموڈیٹی جو ہے اسمگل ہو کے باہر جا رہی ہوگی بلکہ ڈالر بھی جو ہیں پاکستان سے باہر جا رہے ہوں گے آمیر زیا کو اگلے پروگرام تک لیجازت دی جائے گا خدا حافظ